اکی سلام علیکم بات کرو بھائی علیکم السلام و رحمت اللہ اللہ تعالی صاحب تھا اللہ تعالی کی حسان حکم کرو بھائی محمد عاصف رضا بہاول پور بہاول پور والے شیعہ یا غیر شیعہ غیر شیعہ لیکن ریسینٹ یہ بھی شیعہ ہوں کیوں شیعہ بھائی کیسے شیعہ بھائی وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ کچھ عرصے سے میں آپ کو بھی سن رہا ہوں بھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے زیادہ نہیں سنٹی تریس پور بند تھا سارے آپ کے سارے چیزیں سننیا آپ کی تو اس سے پہلے میں نے کچھ تیر ریسرچ بھی کیا جس میں کافی مکتب فکر کو سنا میں نے تو کیونکہ میں سننی کی گھر پیدا ہوا دین کو سکا صرف اپنے بزرگوں کو دیکھ کے جس طرح وہ کرتے تھے تو پھر ریسرچ کرنے کے بعد کچھ اطلافات میرے سامنے آئے پھر میں نے اہلِ بیت کا مناسب سنگا تو علیہ السلام مجھ سے آپ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے جس اپنے نام کے ساتھ میرا نام تھا جو ڈاکومنٹیشن میں ہے محمد آسیب پھر میں نے آسیب رضا اپنے نام ساتھ رکھا محمد آسیب رضا پھر میں نے نماز شروع کی جو طریقہ صحیح آپ سے سنا ریسرچ کیا اصل طریقہ تو یہ ہے تو اس وجہ سے ایک شخص ہوتا ہے جو شیعہ کے گھر ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کے لئے پرابلم نہیں ہوتی جو سنیوں کے گھر پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ شیعہ ہو جاتے تو اس میں بڑی پرابلم کریئٹ ہوتی ہے تو میرے قزن یا میرے ریالیٹر تک جب بات پہنچی تو میرے قزن نے مجھ سے سوال کیا علیکہ انجینئر ہے وہ وہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سنے کہ آپ شیعہ ہو گیا میں نے کہا شیعہ کہتے ہیں کسی ہیں میں نے کہا شیعہ کسی کہتے ہیں تمہارے مطلب میں کیا ہے شیعہ تو مجھ سے بولا کہ تم مولا ایلی اور انہوں نے آگے پلاوسٹی کہتے ہیں میں نے کہا تھا اگر ان کو ماننے سے شیعہ تھا تو الحمدللہ میں شیعہ ہوں تو بس یہ تھا اس کے لئے پھر نا تو میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے مجھے اب آگے کیونکہ میں آپ کا تو فالور اب نایاں بناوں پہلے میں نے ہر مکتہ فکر کو سنے ریسرچ کیا ہے کچھ بکس میں نے مگوائی ہیں ان کو بھی ریسرچ کیا ہے ہر چیز کو سنے لیکن میں اینڈ میں یہ پہنچوں کہ یہ بیسٹ میرے لیے جو اہلے پایت ہے تو اس میں اگر میرے سے رشتہ دار ختم ہو جائیں میرے سے سارے ختم ہو جائیں تو مجھے قبول ہے دیکھو بھائی آپ کا کام یہ ہے کہ کسی رشتہ آپ آخر وجہ تک کوشش کریں کہ ان کے درمیان رہتا ہے نا جو چیز وہ برداشت نہیں کر سکتے آپ کے جو گھر والے ہیں کزن ہے چچا وغیرہ جو چیز ان کے لئے برداشت کرنا ممکن ہے آپ ان سے چھپا دیں مخفی رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ بلا وجہ لوگ جاہل ہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے آپ سے دشمنی کریں گے اور آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا احل بیت علیہ السلام نہیں چاہتا ہے اس آپ کے قربانی دینے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہتا ہے میں تو شیع ہوں میں تو سب کو لانت کروں گا اور آپدر جو ہے آپ کو isolate زرار اور نقصان اس کا صرف ضرار آپ کو پہنچے گا اہل بیت علیہ السلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اپنے آپ کو save کریں یعنی آپ کو اپنے آپ کو بچائیں دین کی خدمت کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ جہاں پہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کوئی بلا وجہ اپنے لوگوں کو دشمن بناو تو آپ جس میں اللہ میں رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں آپ کا جو عقیدہ دل میں ہے وہ عقیدہ اس حد تک ظاہر کریں جس سے آپ کو نقصان نہ ہو یا وہ ایسے لوگ جو آپ ان پہ اتنی نان رکھتے ہیں یا امید رکھتے ہیں کہ ان کی ہدایت ہو جائے وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ہر لوگ نہیں ہوتے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بات کرنا ہے باقی لوگوں کے ساتھ سامنے اپنے آپ کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کے سامنے آپ ہمیشہ جو ہے خلفاء کا ذکر کریں تو ان کو دس دفعہ حضرت کہتے ہیں دس دفعہ رضی اللہ کہتے ہیں دس دفعہ ان کو امیر المؤمنین کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے یہ عبادت ہے یہ جہاد ہے یہ اللہ کا رضایسی میں ہے آم 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 اسے زمانے میں رہتے ہیں اور آپ کہ اس میں ظالمین کی قصرت ہے اور ظالمین بے رحم ہیں رحم نہیں کرتے وہ لوگو اور وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ کسی شیعہ کو تنگ کریں کسی شیعہ کو بے عزت کریں وہ اپنے لئے اس بات کو عزت سمجھتے ہیں اس بات کو تو اس لئے آپ بلا وجہ یہ ہر ایک سے مناظرہ کرنا یا یہ کبھی اس طرح کام نہیں کرنا بلکہ آپ جو ہیں اغلب لوگوں سے آپ کی بات لوگوں کو شک بھی نہ ہو کہ آپ شیعہ ہو گئے ٹھیک ہے نا لوگوں کو یہ شک بھی نہ پہنچے آپ اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کریں ان کے سامنے لیکن اپنے ہاں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو ہدایت کریں خود جو ہیں مجالس میں شریک ہوں اور شیعوں کو اپنا دوست بنائیں اور آئندہ جا کر مثلا بعد میں اگر آپ شیعہ کمیونٹی میں کیونکہ شروع میں تو شیعہ کا آپ کتنے دوست نہیں ہوں گے لیکن آگے جا کر کچھ سال گزر جانے کے بعد شیعہ بائی آپ کے جو ہیں وہ آپ کو اپنے سینے لگائیں گے اور شیعہ آپ سے محبت کریں گے اور پھر ان کی دوستی بڑھ گئی تو ان کے ساتھ اگر آپ گل مل گئے تو پھر دوسر رشتداروں کی ضرورت نہیں رہتی آپ کو کیکہ نا آپ کے جو ایمانی اصلی بائی جو ہیں وہ آپ کی ایمانی بائی ہیں اس وقت تک جب تک آپ مخالفین کے درمیان رہتے ہیں ان کے کمیونٹی میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کام آپ کے ان کے ہاتھ میں ہے یعنی ہمیشہ وہ ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا بیٹھ پھڑتا ہے تو اس وقت تک آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں مگر یہ وقت کہ جب شیعہ لوگوں سے دوستی ہو گئی پھر ان کے ساتھ مل گئے پھر ان کے محلے میں چلے گئے پھر تو وہ پاتھ مختلف بن جاتی ہے ٹھیک ہے نا میرے بھائی